ہیلو ویورز انانا کریشنز میں آپ کا سواغت ہے آج ہم بنائیں گے ہوم میڈ نیم کریم ہے نا اسے ہم نے کیسے بنایا ہے اس کی شیلف لائف کتنی ہے اسے کیسے اپلائے کرنا ہے اس کے یوزز کیا ہے یہ ساری باتیں ہم کھل کر کریں گے لیکن اگر اس کے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کا سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے کامنٹس کیجئے اور بتائیے کہ ہمارا یہ کریم کیسا بنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے ہے نا تو چلیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں یہ نیم کریم ہے یہ 100% نیچرل ہے ہم نے اسے نیم پاؤڈر کے ساتھ بنایا ہے اور نیم پاؤڈر ہم نے خود ہوم میٹ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کا ویڈیو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں ہے نا آپ چاہے تو ہماری پلیلیس چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ نیم پاؤڈر کیسے بنایا ہے ہے نا یہ 100% نیچرل ہے اسے بنانے کے لئے ہم نے 5 انگریجنٹس کا یوس کیا ہوا ہے ہے نا اسے بنانے کے بعد ہم ریفریج ریٹر میں اسے ون یئر تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور روم ٹیمپریچر پر بھی اس کی شیل فلائی ٹو ٹو تھری منت ہو جاتی ہے ہے نا اس نیم کریم میں ہم نے نیم پاورڈر یوز کیا ہے اور نیم میں ایک نیچرل میڈیسنل پروپرٹی ہوتی ہے تھیرابیٹک پروپرٹی ہوتی ہے اس لیے اس نیم کریم کو ہم اسپیشلی اگر ہماری سکین پر ایکنے یا پیمپرز ہو اس کے ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اگر پگمنٹیشن ہو یا سن ٹین کے یا سن برن کے اگر داغ دھبے ہو جو کسی بھی کریم سے نہیں جا رہے ہو تب اسے یوز کرنے سے یہ زیدی سے زیدی داغ دھبے ہوئی چہرے کے دور ہو جاتے ہیں ہے نا اسے لگانے کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اسے مورننگ میں ون ٹائم لگانا چاہیے لیکن اگر ہمارے فیس پر ایکنے پیمپل یا پگمنٹیشن کی سیوئر پرابلم ہو تو ہم اسے دو ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ہمیں اپنے فیس پر 5 to 6 میں ہلکا ہلکا مساج کر کے اپنے فیس پر اس کریم کو ایسے ہی دو سے تین گھنٹے تک چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے بعد پھر نارمل پانے سے اپنے فیس کو واش کر لینا چاہیے ہے نا تو چلیے سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ دو ٹی سپون بیس کریم لیں گے ہے نا مجھے کمنٹس میں پوچھا جاتا ہے بیس کریم ایکچولی ہوتا کیا ہے بیس کریم ہوتا ہے ویٹائمن ای کریم یا وہ کریم جو ہم کسی بیس کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہمیں مانلو فیم بلیج ہے فیم بلیج بھی ایک طرح سے بیس کریم پہلے یوز کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں امونیا پاوڈر ملاتے ہیں ہے نا تو جو فیم بلیج میں جو وائٹ والا کریم ہوتا ہے وہ بیس کریم ہوتا ہے وہ ویٹائمن ای یا ویٹائمن اے کریم ہوتا ہے جو ہماری اسکن کو نیوٹینشن دیتا ہے اور ساتھ ہمارا فیز بھی بلیج ہو جاتا ہے ہے نا تو چلیے اب ہم اپنے پرنٹس کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم نے یہ دو ٹی سپون بیس کریم لیا ہے یہ ہم نے ویٹائمن ای کریم لیا ہے آپ چاہے تو اسے ایمیزون سے بلا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی جنرل سٹور میں جہاں کاسمیٹک ملتی ہے وہاں سے اسے لے سکتے ہیں ہے نا اس کے بعد آپ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس میں یہ آدھا ٹی سپون نیم کا پاوڈر ڈالیں گے یہ ہوم میڈ نیم پاوڈر ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسے اب کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ سکھایا ہے آپ ہماری پلیلیس چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیم پاوڈر کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں فائب ڈراپز جو جو باوئیل ڈالا ہے اور فائب ڈراپز اب ہم اس میں بی بی آئیل ڈال دیں گے جو جو باوئیل ہمارے اسکین کو سوفٹ اور سموت کرتا ہے اور بی بی آئیل جیسے کہ اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ ہماری اسکین کو ایک بی بی لک دیتا ہے ہے نا اس کے بعد ہم اس میں فائب ڈراپ سینیم این آئل ڈالیں گے یہ سینیم این آئل میں ایمولین پروپرٹی ہوتی ہے ساتھ اس ساتھ اس میں انٹی میکرو بیل پروپرٹی ہوتی ہے جو ہمارے اس پرڈکٹ کو خراب ہونے نہیں دیتا ہے ہے نا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس میں صرف ٹو ٹو ٹری ڈراپ صرف اس میں کیسٹر آئل ڈالیں گے کیسٹر آئل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کی بجائے آپ اسے اس میں آمنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کی آئلی سکین ہے تو آپ یہ سٹرپ سکپ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے صرف اسی لئے ڈالا ہے کہ ہماری سکین کو ایک اچھا سا لک مل سکے ہے نا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں کہ سیمپل یہ سارے پروڈکٹ ہوں ہم نے ڈال دیئے ہیں اب ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہے نا چلیے اب ہم اسے دھیرے دھیرے کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس میں یہ آدھا ٹی سپون گرین فوٹ کلر ڈالیں گے یہ ہم نے آرگنک فوٹ کلر لیا ہے یہ فوٹ کلر ہم صرف اس لئے ڈال رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے اس کریم کو ایک اچھا سا لک مل سکیں ادھر وائز اس کا ہماری سکین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ اس میں ایسی کوئی پروپٹی ہوتی ہے کہ جو ہماری سکین کے ایکنے وغیرہ کو ٹھیک کر رہی ہے ہماری سکین کو وائٹننگ دے سکے ہے نا اب ہمارا کریم بن گیا چلیے اب ہم اسکین پہ تیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا اور شاندار ہمارا نیم کریم بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہمیں سمپلی کیا کرنا ہے کہ سارے کریم کو ایک اچھے سے کنٹینر میں شفٹ کر دینا ہے اسے ٹرانسفر کرنے کے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کنٹینر لیا ہے وہ ایر ٹائٹ ہو اچھی طرح سے ساف اور دھلا ہوا ہو ہے نا یہ ہم نے اس میں دیکھئے ٹرانسفر بھی کر لیا ہے اور کتنا اچھے سے ہمارا یہ بن کر تیار ہو گیا ہے ہے نا تو آپ بھی اپنا فوم میٹ نیم کریم اپنے گھر پر بنائیے اور اپنے انبھاؤ انانا کریشنز کی ساتھ شیئر کیجئے ہے نا ایک بار پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور ہاں بیوٹی سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ کمنٹس میں ہم سے ضرور پوچھئے ہم آپ کے کمنٹس کا ضرور جواب دیں گے ہے نا تھینک یو